دوستوں دانیال اور احمد کی طرف سے آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی پین ڈرائیو یا یو ایس بی کو کس طرح بوٹیبل کر سکتے ہیں اور اسے وینڈو 7 وینڈو 8 وینڈو 10 میں کس طرح کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنی یو ایس بی دکھا دیتا ہوں نہ تو یہ بوٹیبل ہے نہ اس کے اندر وینڈو ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے وینڈوز پلس آر کا بٹن دبانا ہے وینڈوز پلس آر وینڈوز آر کا جب آپ بٹن دبائیں گے اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے سی ایم ڈی سی ایم ڈی سی ایم ڈی لکھ کے آپ نے یہاں سے اوکی کرنا ہے یہاں کمانڈ پرام کھل جائے گا آپ سرچ آئیکن میں جا کے لکھ کے بھی یہ اوپن کر سکتے ہیں جب آپ یہ اوپن کر لیں گے ادھر آپ نے لکھنا ہے دسک پارٹ یہ جو ساری لائٹنگ میں لکھوں گا یہ میں الگ سے ڈسکرپشن میں اس کی پی ڈی ای فائل یا نوٹ پیڈ فائل آپ کو دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر دیجئے گا دسک پارٹ میں کلک کے آپ نے انٹر کرنا ہے یس پر کلک کرنا ہے پیک والا جو ہوگا اس کو آپ نے کارٹ دینا ہے جب یہ آجے گا تو اب ہمیں اسے لکھیں گے لسک ڈسک یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پا 2 ہار ڈرائیو لگی ہوئی ہیں پہلی ہار ڈرائیو سلیکٹ ڈسک 0 ہے دوسری ہار ڈرائیو ڈسک 1 ہے ابھی جو میری یو ایس بی ہے 3.79 جی بی کی وہ ہے 3.900 ایم بی یہ ڈسک 2 ابھی آپ نے دیکھ لینا ہے آپ کی یو ایس بی کہاں پہ آئے ہیں دسک 1 میں ڈسک 2 میں آپ نے سلیکٹ ڈسک 2 کرنا ہے سلیکٹ ڈسک 2 2 سلیکٹ ڈسک 2 کرنا ہے اس میں سپیس ضبور رکھنا ہے انٹر کر دینا ہے ڈسک 2 is now the selected ڈسک اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایدھر لکھنا ہے CLEAM 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 انٹر کر دینا ہے ڈسک part succeeded in cleaning the ڈسک اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایدھر لکھنا ہے آپ نے create partition primary ہم نے partition بنانا ہے create v-a-r-t-i-t-i-o partition primary انٹر کرنا ہے آپ نے ڈسک part succeeded in creating the specified partition بن چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس partition کو active کرنا ہے تو دیکھنا ہے آپ نے active ایکٹیو کریں گے ڈسک part mark تک current partition ایکٹیو ہوں گیا اب ہمیں اس usb کو کرنا ہے format جس سے اس کا وائرس اور پہلی فائلز delete ہو جائیں کرنے کے لیے ہمیں لکھنا پڑے گا f-o-r-m-a-t format f-s equal fat 32 کر دیں ntfs speed بھی کم ہو جاتی usb کی اور fat 32 سے اس کی speed بھی زیادہ جاتی اور وہ جگہ بھی کم گیرتا ہے f-s equal fat 32 انٹر کر دینا آپ نے یہ 100% ہوگا اور آپ کی اس بھی format ہو جائے گی انتظار کرتے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ format ہو چکی ہے successfully formatted the volume successfully formatted the volume اسی لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کی اگلی لائٹنگ میں آپ نے لکھنا ہے a-s-i-g-n جیسے ہی آپ آسائن لکھ کر انٹر کریں گے آپ کی اس بھی یہ دیکھیں سامنے آ جائے گی اب یہاں سے آپ نے اس کو رکھنا ہے exit یہاں سے آپ نے اس کو exit کر دینا ہے اور اب کیا کرنا ہے آپ نے جو آپ کی وینڈو جہاں پر پڑھی ہوگی ISO فائل اسے آپ نے رار میں چینج کر لینا ہے اگر رار والی اگر ویسی فائلیں پڑھی ہوگی آپ کے پاس آپ نے وہ جو وینڈوز کی فائل ہوگی وہ یہاں سے copy کرنی ہے اور اپنی usb میں جا کے paste کر دینی ہے دوستو یہ اپنی usb میں جا کے آپ نے paste کر دینی ہے اور اگر وینڈو فائل کرنی ہے آپ نے تو وینڈو فائل ہو اپnی usb میں paste کر دیگا یہاں کو ونڈو کرنی ہے وینڈو فائل ہو اس پر اس کی حمل ہے اس تو اس پر پیس کر روئے ہیں جو انسی ونڈو کرنی ہے آپ اس کی فائل ہیں اس میں پیس کر دیگا جیسے میں سکر tooanan لوگ Mackie اسی لئے میں ہمونڈو سیوندو فائل disregard جاں اس میں پیس کر دیا景 ہے موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ لوڈی مکمل ہو چکی ہے ونڈوز کی فائل اس میں کاپی ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں اس میں ونڈوز کی فائل کاپی ہوگی ہے میں ایک بار اس بی نکالتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں جب میں اس بی نکال کے دوبارہ لگاؤں گا یہاں پہ ایک ونڈوز کا آئیکن بنابا آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئیکن بنابا آ گیا ہے یہ اس بی پین ڈرائی بوٹیبل ہو چکی ہے اس میں ونڈوز بن چکی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے ضرور لائک کریے گا اور شیئر بھی کریے گا اگر آپ نے ہمارا چنل سسکرائب نہیں کیا آپ اس سسکرائب بٹن پہ کلک بھی کیجئے اور پہل آئیکن بھی کلک کیجئے تاکہ لیٹس ٹیکنوزی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے